نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمِ مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے مدنشان کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دارالفتہ اہل سنت اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے شریع مسائل کا حل قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل دارالفتہ سے مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ آپ کے کالز لیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات سلسلے میں شامل کریں گے پہلے نبی محترم شفیع امم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضلت شامل کرتے ہیں آقا انامدار دو جہاں کے تاجدار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بلہ تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارز کروں گا کہ نماز کے واجبات یہاں واجبات سے کیا مراد ہے اور کن باتوں کو آج ہم بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین پچھلے جو ہمارے گزشتہ چند سلسلے نماز کے شرائط اور پھر اس کے بعد نماز کے فرائز کے حوالے سے ہوئے تھے تو فرائز اور شرائط کا معنی تو یہ تھا کہ ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے شرائط کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی کیونکہ ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری تھا اور فرائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر نماز ہوگی نہیں ان امور کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف نماز کے واجبات واجب یہ فرض سے اس کا درجہ کم ہوتا ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج بھی لازم نہ ہو ایسا نہیں ہے فرائز کے ترک کرنے سے نماز سیرے سے ہوئی نہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز کا رکو چھوڑ دیا اور نماز پڑھ لی تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوئی نماز میں ہر رکعت میں دو سجدے فرض تھے اگر کسی نے ایک سجدہ کیا کسی بھی ایک رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا اور یہ اپنے زوم میں نماز مکمل کر چکا ہے لیکن اس کی نماز فرض رہ جانے کی وجہ سے نہیں ہوئی وہ نماز جو فرض ادا کر رہا تھا زہر کے یا اثر کی کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز نہیں ہوئی اس کو پھر دوبارہ سے پڑھنا ہوگا اچھا نماز کے واجبات یعنی فرض سے اس کا درجہ کم ہے کم اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی واجب نماز میں رہ جاتا ہے چاہے جان بوچ کے کوئی واجب چھوڑا جائے چاہے بھولے سے کوئی واجب چھٹ جاتا ہے تو اس کے رہ جانے سے ایسا نہیں ہوتا کہ نماز ہوئی نہیں نماز ہو جاتی ہے نماز کا جو فرض تھا جیسے حجر کی نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا زہر کے فرضوں میں کوئی واجب چھوڑ دیا تو وہ فرض تو ادا ہو گئے لیکن نماز میں ایک ایسا نقص آ گیا ایک ایسی کمی واقع ہو گئی ہے کہ اب اس کمی کو شریعت متحرہ نے پورا کروانا ہے صحیح اب اس کی بھی تو صورتیں ہیں کہ وہ واجب جو چھوڑا ہے اگر جان بوچ کے چھوڑا تھا تو اس صورت میں اس نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے ٹھیک ہے تاکہ دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے پچھلی نماز میں جو کمی رہ گئی تھی تو یہ دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ واجب بھولے سے چھوڑا تھا اور ابھی ہم نماز میں ہیں تو شریعت متحرہ نے پھر جو واجب چھوڑنے کی وجہ سے نقص آیا صحابا تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ صحاب کو مقرر کیا سجدہ صحاب کر لیا جائے گا تو نماز دوبارہ سے درستگی کی طرف آ گئی اور اب نماز سے یہ فارغ ہوگا تو نماز بلکل درست طور پر ادا کہلائے گی ٹھیک ہے تو واجب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے سے نماز میں ایک نقص آ جاتا ہے کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر دورانے نماز ترکے واجب بھولے سے نہ ہوا ہو کزدن چھوڑا ہو تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑنا واجب ہوگا تاکہ وہ کمی پوری ہو سجدہ صحاب واجب ہونے کی اس صورت بنے گی تو سجدہ صحاب کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اگر صحابا کوئی واجب چھوٹا تھا سجدہ صحاب بھی نہیں کیا تو اب اس صورت میں اس نماز کو دوبارہ سے پڑنا واجب ہوگا اس کو کہا جاتا ہے واجب العیادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ سے دھورانا یہ واجب ہوگا جو نماز پڑی جائے گی اس طرح پچھلی جو نماز ترکے واجب کی صورت میں ہوئی تھی سجدہ صحاب بھی نہیں کر پائے تو اس کمی کو دوبارہ سے پڑنے سے پورا کر دیا جاتا ہے واجبات کی یہ اہمیت ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ کی کتاب اردو زبان میں بہت ہی زبردست کتاب نماز کے احکام تو اس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ نے جو نماز کے واجبات ہیں ان کو مختصر مختصر کر کے کاؤنٹنگ کر کے جب ذکر فرمایا اپنے اس رسالے میں نماز کے حکام اس میں امیر اہل سنت نے تیس واجبات کو ذکر فرمائے اچھا یہ تیس واجبات کو ہم عمل میں لا رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تیس واجبات کس طرح یاد ہوں گے یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی نئی تیس چیزیں ہیں جن کو یاد کر رہا پڑے گا اصل یہ ہے جس طرح ہمیں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بس نام نہیں پتا ہوتے ہیں اچھا یہ واجب ہے یہ فرض ہے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بس ہم نشاندہی کرتے جائیں گے تو پتا چلتا جائے گا اچھا اچھا یہ چیزیں واجب ہیں تو ان کو ذہن میں رکھنا یہ ایک اہم ترین چیز ہے تاکہ اگر کوئی واجب بھولے سے چھٹے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے سجدہ سہو کرنا ہے اگر کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا اگنور کیا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی یہ سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دیا تو نماز کو دوبارہ سے پڑنا ہوگا تو اس اعتبار سے آج کے ٹوپک پہ ہم نے نماز کے واجبات کو لیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر اس پر توجہ کر لیں کہ آج ہم نے جو ارکان ہم ادا کر رہے ہیں ان کے ناموں سے واقفیت ابھی حاصل کر لیں گے تو بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ کیا واجب تھا اور اس کے چھوٹنے پر جس طرح سے احکام مفتی صاحب نے بیان فرمائے وہ ہم نے سنہی لیے اب تیس واجبات ہیں ان میں سے سب سے پہلا واجب جیسے کون ہے جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر نہیں کہتا سب ہی کہتا تو لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا یہ واجب ہے سب سے پہلا واجب سمجھیں یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم قیام کرتے ہیں قیام کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے مسکرات کا آغاز کرتے ہیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بکیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے سورت کا ملانا بھی واجب ہے اب سورت ملا لیں کوئی سی بھی یا یوں بھی کیا جا سکتا ہے جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لیں مثال کے دور پر آیت القرصی ایک آیت ہے لیکن طویل ہے اگر آیت القرصی کو کوئی دو حصوں میں ٹکڑے کر کے پڑھتا ہے کہ آدھی پڑھ لی پہلی رکعت میں اور آدھی پڑھ لی فکیہ رکعت میں تو بھی اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا قرآن پڑھ لیا گیا ہے جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہے یا سورہ کوسر پڑھ لیں یہ چھوٹی صورت ہے اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے گا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے فرض کی تیسری اور چوتھی کے علاوہ یعنی پہلی اور دوسری میں بھی پڑھنا واجب ہے اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن فرض کے علاوہ جتنی ہی نمازیں ہیں چاہے وہ سنت موکدہ ہوں سنت غیر موکدہ ہوں یا وطر ہوں تو ان تمام نمازوں میں یا صلات و تجبیح ہے چار رکعت والے نوافل ہیں ان سب نمازوں میں ہر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور تین چھوٹی آیتیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اسی طرح تین چھوٹی آیتوں کے بجائے ایک بڑی آیت تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو مقدار میں وہ پڑھ کر بھی واجب ادا کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر ایسا ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے مسئلہ بس اسپیسیفائی ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ادائیگی تو ہماری اس کی پہلے اس کا تعین کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا درزہ کیا ہے شریعت مطارہ نے اچھا پھر یہ بھی ہے ایک واجب یہ بھی ہے جو ہم عمل میں لاتے ہیں کون ہے جو سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھتا ہو پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھ جاتی ہے پھر بعد میں کوئی سورت پڑھتا ہے تو ایک واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے گی اس کے بعد میں کوئی اور سورت یا آیات پڑھی جائیں گے اچھا اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے اور اس کے ساتھ جو کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں ان دونوں میں یہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے بعد میں کوئی اور سورت پڑھی جائیں گے تم صاحب اگر ایسا ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی اور ہی سورت پہلے پڑھ دی تو اب وہ کیا ترتیب سے تو ہٹ گیا لیکن سورہ فاتحہ بھی واجب تھی کوئی اور سورت پہلے پڑھ دی تو اب بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اب وہ جو پہلے جو سورت پڑھنا شروع کر دی مثال کہ کوئی دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو ارکل یا یوال کافیرون سے ہی سٹارٹ لے لیا تو یہ واجب ترک ہوا کونسا کہ ابتدہ سورہ فاتحہ سے کرنی تھی تو یہ واجب ترک ہوا ان کو اب لازم ہوگا بھولے سے ایسا انہی کی سورت میں ان کا سجدہ سو لازم ہوگا لیکن اس وقت سورہ کافیرون پوری نہیں پڑھنی جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا یاد آتے ہی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اچھا پہلے جو سورت پڑھی بھلے وہ تین آیتیں پڑھ لی تھی پوری سورہ کافیرون پڑھ لی پھر یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر کوئی سی بھی سورت کا پڑھنا یہ لازم رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے ہو گئی تھی تو اب دوبارہ پڑھنے کے حاجت نہیں ہیں تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جائے گی اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھنی ہے اس کا ترتیب کا خیال رکھنا یہ واجب ہے اسی طریقے سے الحمد شریف اور سورت کے درمیان ہم سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اگلی سورہ کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اگلی سورت یا آیت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا جائے اس کا خیال بھی رکھنا یہ ضروری ہے اچھا اس کے بعد جب ہم قرآت کر لیتے ہیں تو قرآت کرنے کے بعد پھر اب واجب یہ ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور جو ہمیں سورت یا آیات پڑھنی تھی قرآت کا واجب بھی ادا کر لیا اب قرآت کر لینے کے بعد اب خاموش کھڑا نہ رہے واجب یہ ہے کہ قرآت کے فوراں بعد اب رکو میں جانا ہے اسی طریقے سے یہ پانچ واجب ہو گئے چھتا واجب یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بترتیب دوسرا سجدہ کرنا یعنی دو سجدوں کے درمیان کوئی اور عمل نہیں کیا جائے گا ایک سجدہ کیا اب اس کے درمیان کوئی اور کام مثلا کھڑا ہو گیا دوسرا سجدہ کرنے سے پہلی کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کے واجب چھڑ گیا اس لیے کہ ایک سجدہ کر لینے کے بعد اب واجب ہے کہ اب بترتیب دوسرا سجدہ کیا جائے سب یہی کر رہے ہوتے ہیں صرف یہاں پہ شناخت کرانا مقصود ہے کہ اگر کسی کا یہ واجب چھڑ گیا کسی بھی وجہ سے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی نے ایک رکعت میں دو سجدہ کرنا فرض تھے اور اس نے ایک ہی سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا اگلی رکعت کے لیے تو واجب چھڑ گیا اس لیے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد فوراں دوسرا سجدہ کرنا تھا ان دو کے درمیان کوئی اور کام نہیں کرتا تو بترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے اسی طرح ایک واجب ہے تعدیب ایک سوال ایٹ کرنا چاہوں گا جسے دو سجدے کر رہا ہے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا وقفہ لے گا تھوڑا ایک سجدہ کرے گا اٹھے گا اب آپ نے اشارت فرمائے کوئی اور عمل ان دونوں کے درمیان نہیں کر سکتا تو کیا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی تسبیحات واضح ابھی نہیں پڑ سکتا یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں جلسہ اس کو جلسہ کہا جاتا ہے تو یہ اسی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا ساتمہ واجب ہے تعدیلِ ارکان یعنی تعدیلِ ارکان کیا ہے کہ رکو اور سجود قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تو یہ ٹھہرنا واجب ہے جیسے ایک سجدہ کر لیا اب ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اتمنان سے بیٹھنا ہے ہمارے جسم کا جوڑ آزا اپنی حالت پر آ جائیں اور کوئی جل بازی ناؤ جسم کی جو حرکت سجدے سے اٹھنے وقی تھی وہ موقوف ہو جائیں ایک مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہہ سکتے ہیں اتنی دیر تک سکون میں آنا اتمنان میں آنا یہ واجب ہے اس کو کہتے ہیں تعدیلِ ارکان تو یہ تو واجب ہے البتہ دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اللہم ارحم نی یا اللہ مجھ پہ رحم فرما تو عربی زبان میں یہ دعا اللہم ارحم نی یا اللہم اغفر لی ورحم نی سو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ تنہا نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں جلسہ یعنی سجدے کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اس میں یہ اللہم ربی اغفر لی ورحم نی کہہ سکتا ہے مستحب عمل ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے وہ جو واجب ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد بد ترتیب دوسرہ سجدہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اب یہ کھڑا نہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد پھر بیٹھے گا پھر دوبارہ سجدہ کرے تو یہ اس کا کھڑے ہونے سے یہ واجب چھٹ گیا تو بد ترتیب سجدہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد یہ جلسہ کرے گا جلسہ کرنے کے بعد پھر یہ دوسرے سجدے میں جائے گا تو یہ تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہے اور ایک ہماری بڑی تعداد ہے نماز پڑھنے والوں کی جو بقائدہ ہم کہیں کہ سال ہا سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک غلطی کر جاتے ہیں وہ غلطی یا تو وہ قومہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ جلسہ چھوڑ دیتے ہیں اب قومہ کیا ہے قومہ اس کو کہتے ہیں کہ رکو کرنے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے دونوں ہاتھ دھیلے چھوڑ کر تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قومہ یہ موٹے قوف کے ساتھ ہیں یہ ڈنڈی والے قوف کے ساتھ قومہ نہیں ہیں وہ تو ایک مرض ہوتا ہے تو قومہ جیسے قوم لکھتے ہیں نماز مسلمان قوم تو اس مین کے آگے ہاں لگا دیں تو یہ قومہ بن جاتا ہے تو یہ قومہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر کھڑا ہونا لیکن یہ مختصر کھڑا ہونا اتنا ہے کہ آپ اگر کھڑے ہوں گے تو اتمنانس کے ساتھ ہمارے پورے آزم اب حرکت نہ رہے اتمنانس سکون کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ قومہ بھی واجب ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک تعداد کو کہ یہ رکوع سے اٹھتے ہیں ابھی کمر ٹیڑی ہوتی ہے کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور فوراں سجدے میں چلے گا تو یہ حضرات نماز کا یہ واجب جو قومہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اسی طرح ایک سجدہ کریں گے سجدہ کرنے کے بعد اٹھیں گے کمر بھی سیدھی نہیں کریں گے فوراں دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے تو ان کا جلسہ چھوڑی جاتا ہے نمی قومہ اور جلسہ ان دونوں کی واجبات ترک یہ واجبات لوگ ترک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ترک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھولے سے چھوڑ رہے ہیں یہ ان کی جلوازی ہے نماز کے مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے نماز کے مسائل نہ سیکھنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کونسی چیز واجب تھی اس کا درزہ کیا تھا واجب کے چھوڑ جانے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے تو اس طرح کرنے سے کیا ہوا نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا بڑی جلوازی سے نماز پڑھ رہا تھا اور یہ احادیث کئی کتابوں میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم فصلی فائنک علم تسلی کھڑے ہو یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں آکے بیٹھے نماز پڑھنے کے بعد تاکہ حضور سے خیر و برکت حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے سے حاصل ہو آپ نے فرمایا جائیے اور دوبارہ نماز پڑھیں جو آپ نے نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی یعنی وہ کمال درجے کو نہیں پوچھے اب دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تو حضور نے فرمایا جائیں دوبارہ نماز پڑھیں پھر تیسری مرتبہ جب ایسا فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں زبانی نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا اس طریقے کار میں یہ الفاظ احادیث کریمہ موجود ہیں کہ جب تم رکو کرو تو اس طرح رکو کرو کہ اتمنان تمہیں نصیب ہو پھر جب رکو سے اٹھو تو اس انداز میں کھڑے ہو کہ تم اتمنان سے کھڑے ہو پھر اس کے بعد سجدہ کرو اتمنان سے سجدہ کرو پھر سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں تو اس میں جب بیٹھیں تو فرمایا اس انداز میں بیٹھو کہ تم اتمنان سے بیٹھے ہو پھر اگلے سجدے کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے الفاظ ہے یہاں تک کہ تم سکون محسوس کر رہے ہو یہاں تک کہ تمہیں اتمنان حاصل ہو رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو باتوں کی طرف یعنی ان چیزوں کی طرف توجہ بالخصوص ارشاد فرمائی کہ جس سے نماز میں نقص آ رہا تھا ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ جو رکوع کرتے ہیں اور رکوع کرنے کے فوراں بعد سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے بس فوراں سجدے میں جانی کی پڑی ہوتی ایک سجدہ کرنے کے بعد سجدہ بیٹھتے نہیں ہیں اتمنان سے دوسرے سجدہ میں جانی کی پڑی ہوتی ہے تو ہم اپنے یہاں گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں سردی ہو گرمی ہو یعنی مشکتیں برداشت کرتے ہوئے آئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو ایسی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو پھر اس انداز کی نماز کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے کہ جو نماز کے ذریعے مسلمانوں کو حاصل کرنے ہیں نماز سے تو ہم اتمنان حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن خود نماز اتمنان سے نہیں پڑھ رہے ہو تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ بالکل اتمنان رہے سکون سے نماز پڑھ رہے واقعی مفتی صاحب نے بہت پہلی توجہ دلائی کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں اتنے سارے کام کرتے ہوئے پھر اس کی طرف آ رہے ہیں جو ہمارا مقصود اصلی ہے کہ وضو کس لیے کیا تھا کیونکہ نماز ادا کریں گے وہ بھی سب اتمنان سے کر لیا کچھ افراد تو وضو کر رہے میں بہت جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر ہم بات اسپیسیفکلی نماز کی کر رہے ہیں تو ہم نماز میں بھی دیکھ لیں کہ اتنے سارے کام ہم نماز کیلئے کرتے ہیں اور اتنا وقت نکال رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چند ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اس میں ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور رکو سے سیدھے نہیں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں سجدے سے سیدھے بیٹھ نہیں رہے ہوتے اور اس کی وجہ سے دیکھیں نقصان کتنا ہوتا ہے کہ ہمارا واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں کمی باتے ہیں خالد بھئی بعض ایسی ویڈیوز یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھی ہوں گی ایسی ایک تراوی ہو رہی ہے اس تراوی میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں نماز اور وہ اس انداز کی تراوی ہو رہی ہے کہ بیس رکعتیں جو ہے نا شاید کوئی مقابلہ چل رہا ہے کہ کون کتنی جلدی پڑھاتا ہے ایسا چل رہا ہے کہ بس ٹھاک ٹھاک رکو میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں رکو سے اٹھ رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں مطلب نہ کومے کا پتہ نہ جلسے کا پتہ اتنی سپیڈ میں کام ہو رہا ہے جیسے کوئی مشین چل رہی ہو اب ترات بھی ایسی ہو رہی ہے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی افسوس یہ ہے کہ اس طرح کی نمازیں پڑھنے والے پڑھانے والے وہ اپنا پتہ ہی کوئی ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں سواب لینا ہے اللہ سے تو نماز بھی ایسی پڑھیں جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ روایات میں جو آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز سر سے اوپر ہی نہیں اٹھتی اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز ان کے مو پر جیسے پرانے کپڑے میں پرانے کپڑے پھیک دیا جاتے ہیں میلے کچلی جگہ پر وہ اتمنان احتمام سے نہیں رکھتے پھیک دیتے تو اس طرح نماز کو میلے کپڑوں میں جیسے لپیت کے نمازی کے مو پر مار دی جائے گی تو دیکھیں کام اگر کوئی اس کے ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح کوئی ملازم ہو اور اپنے سیٹ کی طرف سے ملنے والے اس کو آرڈرز اس کو فالو نہ کرے اپنی مرضی کے کام کرتا رہے اور جو کام کر کے لائیا وہ حیثہ لائیا کہ وقت بھی ضائع ہوا میٹریل بھی ضائع ہوا اور مالک کو پسند بھی نہ آئے جی اب اس ملازم کی حیثیت ایک مالک کے سامنے کیا ہوگی وہ کس انداز میں اپنی پروڈیکٹ اپنے مالک کے سامنے سیٹ کے سامنے پیش کرے گا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جیسا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہیں تاکہ ہمارا رب ہمارا مولا عز و جل ہم سے راضی ہو ٹھیک سوالات کی طرف ہم چاہیں گے آگے بڑھیں میسیدیس شامل کرتے ہیں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے اکثر لوگ تمام نمازوں کے نفل نہیں پڑھتے شریعت کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے جیسے زہر کی نماز کے بعد دو نفل ہیں مغرب کے بعد بھی ہیں عیشہ کے بعد بھی ہیں تو نوافل کا پڑھنا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے اس کو چھوڑنا یوں سمجھیں کہ ثواب سے ثواب کا امبار جمع نہ کرنے جیسا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑے تو اس پہ کوئی لانتان کیا جائے ملامت کی جائے ہم پیار اور محبت کے ساتھ احسن طریقے سے ترغیب دلائی جائے جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو مدنی انعامات کی صورت میں جو نیک بننے کے نسخے عطا فرمائے ہیں تو اس کے اندر نوافل کا بھی احتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے ان میں یہ ظہر اور اثر جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ جو سنت موکدہ غیر موکدہ نوافل ہیں ان کے ساتھ ساتھ نماز عوابیل اشراق و چاشت اور صلاة و توبہ تحجد کی نماز ان سب چیزوں کی بھی امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے کچھ سب پڑھنی چاہیے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ نفل کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کیا جائے گا تو ثواب ملے گا اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ سزا نہیں ہے اگر کوئی ایک طرف سلام پھیڑے اور دوسری طرف سلام نہ پھیڑے اس کے بارے میں کیا ہو ایک طرف سلام پھیڑنا اس سے نماز سے تو آدمی نکل جائے گا یعنی نماز کا فرض ادا ہو گیا کہ وہ ایک سلام سے بھی ادا ہو جائے گا لیکن دو سلام پھیڑنا یہ واجب ہے اب اس میں جو گردن کا پھیڑنا ہے یہ سنت ہے لیکن لفظ سلام کا کہنا اسلام علیکم لفظ سلام کا کہنا یہ واجب ہے ورحمت اللہ کے الفاظ بڑھانا یہ سنت ہے تو اگر کسی نے ایک طرف سلام پھیڑا ہے تو ایک ہی سلام پھیڑا ہے بس اور اس کے بعد وہ باتوں میں لگ گیا تو اس صورت میں نماز کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن سلام کے دو الفاظ کہنا واجب تھے اور اس نے یہ چھوڑ دیئے تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑنا یہ واجب لیاتا ہوگا تو بھئے بلکل احتیار کریں ابتدار سے لے کے انتہار تک پوری نماز پڑھ لیتی ہے صرف ایک سلام ہی ایسا نہ ہو کے چھوڑ جائے جت میں انان سے جب تک نماز میں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ نماز میں ہی رہا ہے فون کالز کی طرف وڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنے سارے ہیں مختی ساتھ کے سواب یہ ہے کہ اگر فرض یا سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی جائے اور رکو میں چلا جائے پھر یاد آئے کہ رکو کے بعد یاد آئے تو اس سورت میں کیا حکم ہوگا جواب انہائز پرما دیجئے ان کا سوال بھی ایک ترک واجب کے طب سے ہوا تو واجب کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی تھی صحیح اب اگر کوئی رکو میں چلا گیا تو رکو میں جانے کے بعد یا رکو کی حالت میں یا رکو سے کھڑے ہونے کے بعد اگر یاد آتا ہے کہ میں نے سورت نہیں پڑی تو حکم یہی ہے کہ اب یہ سورت پڑھنے یعنی کھڑے ہو کر اگر رکو میں ہے تو رکو سے واپسی قیام کی حالت میں آ جائیں اور جو سورت پڑھنی تھی جو پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ رکو کریں اور نماز کو آگے کنٹینیو کریں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے آخر میں سجدہ سہو کرنے اس طرح سجدہ سہو کر لینے سے جو نماز کا ایک واجب بھولے سے چھڑ گیا تھا کہ سورت پڑھنے کے بعد پھر رکو میں جانا تھا تو یہ واجب چھٹنے کی ویسے یہ کمی آئی سجدہ سہو کر لینے سے وہ نماز دورست ہو جائے گی یہ عزیز اتاری ہیں پنجاب سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں کیا ان کو بھیک دینی چاہیے اب اسپیسیفک نہیں کیا گیا سوال کی کس طرح کا مانگنے والا ہے کون ہے لیکن بہرات اس میں مانگنے والوں کی دو صورتیں ایک تو واقعیتاً جو مجبور محض ہو چکا ہو اور نہ کمانے پر قدرت پاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو کمانے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن آرام طلبی کی خاطر وہ کماتے نہیں ہیں اور ہڑا رامی پر ڈھٹے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو پیشاور خلاصہ یہ ہے کہ پیشاور جو فقیر ہوتے ان کو دینا جائز نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہیں خالد بھائی کہ ایک آدمی محنت مشکت کر کے وہ مشکل چھ سو آٹھ سو روپے یا زیادہ سے زیادہ محمد کر کے ہزار روپے یہ دھیاری لگا لیتا ہے وہ لیکن یہ جو پیشاور فقیر ہیں ان کے بارے میں بعض کے بارے میں پتا چلا ہے چار چار ہزار روپے ایک دن میں یہ آرام سے کمارے ہوتے ہیں کھانا بھی ہوتلوں پر فری میں ان کو کوئی نہ کوئی دیئی دیتا ہے یہ کھا لیتے ہیں یا مختلف جوگوں پر یہاں کھانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کھا لیا لیکن چار چار پانچ پانچ ہزار روپے ڈیلی کے یہ کما رہے ہوتے ہیں کبھی بسوں میں چڑ جائیں گے کبھی نہیں مطلب یہ ہر بس میں بھی اگر کوئی چڑ کے بیس روپے بھی اگر لے لیتا ہے ایک آدمی کتنی بسوں میں چڑتا ہوگا کتنی روپے کما لیتا ہوگا تو ایسے لوگوں کو جو پیشاور ہیں تو یہ عام طور پر پتہ چل جاتا ہے ان کے انداز سے نپے تولے الفاظ سے جو مانگ رہا ہو رٹے رٹائے الفاظوں سے جو مانگ رہا ہو بڑی طرزیں لگا لگا کے جو مانگ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی عادت ایسی بنا لیے تو اس میں جانس پرتال ضروری ہے اس میں ہم اگر کوئی طلب کرنے والا ہے تو اس کی ظاہری پوزیشن کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پیشاور ہوگا تو آپ کو بارہا یا مانگتا وہی نظر آئے گا اور اگر پہلی دفعہ ہی دستہ سوال اس نے دراست کیا ہے اور آپ کو اس کی ظاہری کنڈیشن ایسے لگتی ہے کہ یہ کمانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا بہت ضائفل عمر ہو چکا ہے تو پھر اس کی مدد بلکل کرنی چاہیے ٹھیک ناظرین بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ایک مرتبہ دیکھنے میں سمجھ میں آرہی ہوتی ہیں نظر پڑھتی ہے تو دل ایک الگ سی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوگا نہیں ہوگا ساری صورتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ہم جب اپنا کہیں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہو کہ جہاں سے ہمیں فائدہ زیادہ مل رہا ہو جہاں پر دینے کا ہمیں سواب بھی ہو تو پیشہ وار افراد جوہے وہ پہچان لیے جاتے ہیں ایسا بھی ہے کہ آپ کسی کو کھانا بھی دیں گے نا وہ کھانا لے لے گا آپ چلے آئیں گے واپسی لائے ہوتل پر واپسی بھی کر دیتا ہے آٹا دال چینی آپ نے کسی کو دلا دی تو وہ آٹا دال چینی لے کر دوبارہ دکان در کے پاس آکے واپسی دے کے پیسے لے لیتا ہے تو یہ بھی لوگ کر رہے ہیں اب یوں سمجھیں کہ اس میں جو اصل حق دار ہے نا وہ اصل حق دار بیچارے مارے جاتے ہیں اور اس طرح پیشہ وار افراد وہ آپ کے پیسے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ نظر پیدا کرنی ہوگی کہ ہم اپنا مال جب دے رہے ہیں تو کیوں نہ حق دار تک پہنچے تو ایسی کوئی صورت بنانی چاہیے کہ اس صورت میں آج کل جو ہے نا وہ دھوکہ دہی یہ بہت زیادہ عام ہے کتنا اگر کوئی مستحق بھی ہے نا کوئی مانگنے والا ہے اور اس کو حاجت بھی ہے تو وہ اپنی حاجت کی مقدار ہی سوال کر سکتا ہے اس سے زیادہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتا ٹھیک تو اب یہ جو مانگنے کا سلسلہ ہے نا اس کی تھوڑی روپ تھام ہونی چاہیے اور جو واقعیتاً مجبور ہیں سفید پوش ہیں تو اپنے رشتے داروں میں اپنے گلی محلوں میں ایسوں کو تھوڑا تلاش کریں اور اس انداز میں ان کو پیش کر دیں کہ ان کی جو سفید پوشی ہے وہ بھی برقرار رہے یہ نہ ہو کہ دینے کے بعد اگلے دوستوں میں میں سنا دیار اس کے گھر میں بیچاری آسمائش میں تھا میں اس کو آٹا ڈال چینی کا راشن کا سلسلہ میں کرتا ہوں تو بتا کر اپنی احسان جتلا کر اپنی نیکیاں زائع نہ کریں تو جو سفید پوش ہیں ان کے سفید پوشی بلکل برقرار رکھیں اس انداز میں دیں کہ ان کو پتا نہ چلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کی صیرت میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو اس انداز میں دیا کرتے تھے کہ غریبوں کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ ہمارے گھروں کے پاس راشن رکھ کے جانے والا کون ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو راشن کا سلسلہ موقوف ہوا وہ سارے غریب غربہ جو تھے وہ سامنے آئی کہ وہ کون تھا جو راشن دیتا تھا اور اب آنا کیوں بن ہو گیا تو لوگوں نے غور کیا تو پتا چلا ہے یہ کچھ دنوں سے راشن جو بن ہوا یہ کچھ دنوں کا جب اندازہ لگایا تو وہ دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہو چکا تھا تو اس وقت سے راشن آنا بن ہو گیا تھا لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام انہی کا تھا کہ چھپ کر وہ یہ نیکی کرتے تھے جن کو دے رہے ہیں ان پر بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تو ہم اس انداز میں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے جیسے اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس کا ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے بینک اکاؤنٹ تو اس کے اکاؤنٹ میں نمبر کسی طریقے سے اگر حاصل ہو جائے تو اس کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم بھیج دیں یوں بھی ایک انداز ہے تو اس طرح بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اللہ خیر فرمائے اللہ کریم جذبہ آتا فرمائے لوگوں کی مدد کرنے کا تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اسی تناظر میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے ماحول کے تناظر میں کیونکہ ماسک کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ماسک لگا کر اگر نماز ادا کی جائے گی تو نماز ہو جائے گی آدیس نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور سے منع فرمایا ہے نماز کی حالت میں تو ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو یعنی اپنے موں کو اور ناک بھی اس میں شامل ہے تو اس کو نہ چھپائے تو نماز کے علاوہ اگر احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے کوئی ماسک لگاتا ہے اچھی احتیاط اور پرہیز کی ایک صورت ہے اور حالیہ جو وائرس سے بچاؤ کی صورت میں ایک تدبیر حفاظتی ایک ماسک کی بھی بیان کی گئی ہے تو ماسک لگائیں احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کی جائے لیکن جب مرحالہ نماز کا آ جائے سمجھے کہ آپ نماز کے لئے مسجد آگئے اب جب مرحالہ نماز پڑھنے کا آ جائے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت آپ پر شریع اعتبار سے واجب نہ ہو تو آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں علاوہ نماز آپ ماسک لگائے ہوئے ہیں جب باہر جا رہے ہیں ماسک لگائے ہوئے ہیں لیکن جب مرحالہ نماز پڑھنے کا آئے گا چاہے گھر میں نماز پڑھنے کی صورت بنے شرن جماعت جس پر واجب نہیں ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جن پہ واجب ہے تو ان کو مسجد میں حاضری ہے تینی ہے تو جہاں جماعتیں واجبہ ہو رہی ہے تو اب جب نماز کا مرحالہ آئے گا تو اس وقت ماسک کو اپنی جیب میں رکھنے نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ ماسک لگا لیں تو نماز کی حالت میں ماسک لگانا یہ چونکہ ناک اور موہ کو چھپا دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اس عمل سے منع فرمایا ہے باقی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز کا جو ایک خاص مسئلہ ہے اس پر بھی دھیان دینا ضرور ہے عبادات ان کے احکام کے مطابق ادا کی جائیں اور احتیاط جو ہے وہ اپنی جگہ پر ملوز خاطر رکھی جائیں سوال یہ آیا ہے کہ نماز کے دوران اگر دانت سے خون آ جائے تو کیا کر رہا چاہیے دانت سے آنے والا خون اگر اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ سرخی تھوک پر غالب آ چکی ہے تو اس سے تو وضو ہی چوڑی آئے گا وضو ہی چوڑی آئے گا نماز بھی چوڑی آئے گا اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ وضو دوبارہ کر کے اچھی انداز میں کہ مو سے خون گلٹ آنا بن ہو جائے پھر وضو کر کے پھر نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا ٹھیک جی کالز کے طرف وڑھتے ہیں جی کالز دی جی جا میں بکھا تھا اللہ سلمان میرا سوال یہ ہے کہ تقریبا میرا ایک ٹانگ کا مسئلہ ہے باہر کے بندہ نماز کر سکتا ہے یا کسی کرسی کے یا کسی جگہ ان کے پاؤں کا کوئی تقریب آرزہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے یا سجدہ کرنے پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہے کہ رکو سجود میں آنا جانا اٹھنا یہ ان کے لئے اگر نا قابل برداشت ہے تو ایسی صورت میں یہ کرسی پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور زمین پر اگر بیٹھنا ممکن ہے تو آلتی پالتی جس کو کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا اس طرح بیٹھ کے پڑھنا بھی ممکن ہے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا دو زانو بیٹھنا جیسے اتحیات میں عموماً بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنا ممکن ہو تو یوں بیٹھ کے نماز پڑھنے ہیں جو صورت ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کمفرٹیبل ہو وہ صورت اختیار کر سکتے ہیں البتہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں اور اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکو میں اگر اتنا جھکے ہیں تو نورمل اتمنان سے قومہ کریں اس کے بعد میں پھر سجدے کی طرف اشارہ کریں گے وہ رکو سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے تو جب اشارے سے سجدہ ہو رہا ہو تو سجدوں کا اشارہ رکو کے جھکنے کے مقابلے میں زیادہ نیچے ہو یہ ان کو احتیاط کرنے ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں شیفایابی نصیب فرمائے اور جل از جل دور اس طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی انہیں بھی طاقت اور توفیق عطا فرمائے آمین آمین سوال یہ آیا ہے میسیج میں کسی ایسی بک کا نام بتا دیں جس میں نماز کے فرض اور واجب سب ہوں مزید دکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی فرض شوٹ جائے تو کیا سجدہ صاحب کرنا کافی ہے سب سے پہلے تو دوسرے سوال کے جواب کہ نماز میں کوئی فرض رہ جاتا ہے تو فرض رہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی وہ نماز ہوئی نہیں اس نماز کو تو سیرے سے پڑھنا ہوگا سجدہ صاحب صرف واجب ترک ہونے کی صورت میں جو نقص آتا ہے اس کو دور کرتا ہے اور واجب بھی بھولے سے چھوٹا ہو ٹھیک ہے کزن واجب چھوڑیں گے تو سجدہ صاحب اس کے لئے بھی قفیت نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے سجدہ صاحب بھولے سے کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے واجب اس کے ازالے کے لئے اس کی کمی کو پوری کرنے کے لئے سجدہ صاحب ہوگا فرض کی کمی سجدہ صاحب سے پوری نہیں ہو سکتی باقی رہا کہ نماز کے فرائض نماز کے واجبات تو الحمدللہ امیر اللہ سنت دارمت برکاتہ ملالیہ کی ما یا ناس کتاب نماز کے احکام اس کے اندر بارہ رسائل ہیں ان رسائل میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ تو اس نماز کے طریقے رسالے کے اندر امیر اہل سنت دارمت برکاتہ ملالیہ نے نماز کے شرائط کا بھی ذکر کیا ہے فرائض کا بھی ذکر کیا ہے واجبات کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز کی سنتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز کے مستحبات کا بھی ذکر فرمایا ہے یعنی کرنے والے کاموں کو بھی ذکر کیا ہے اور نماز میں نہ کرنے والے جو کامیں مکروحات یعنی جو ناپسند دیدہ امور ہیں تو ان کو بھی ذکر فرمایا ہے مکروح تحریمی کو مکروح تنزیحی کو اسی طرح ان امور کو جن سے نماز ٹوڑ جاتی ہے نماز کے مفسیدات ان کو بھی ذکر فرمایا تو الحمدللہ یہ کتاب بہت ہی یوں سمجھیں کہ نماز کے ٹوپک پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ امیر علی سنت نے ایک کوزے میں سمندر بند کرنا جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو کافی بڑی کتب کو پڑھنا پڑے گا سو ہنٹس اس میں گویا دے دئیے گئے ہیں ہاں اس کی تفصیلات اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو پھر بہار شریعت ہے بہار شریعت کا تیسرا حصہ نماز کے ان بنیادی مسائل پر مشتمل ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ داد میں فیلنگ کروائی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا داد میں فیلنگ کروانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو خلا کبھی کچھ نہ کچھ داد کا کچھ حصہ جھڑ جاتا ہے تو اس جگہ کچھ نہ کچھ فیلنگ کر کے دھگا دیتے ہیں تاکہ مزید داد خراب نہ ہو تو وہ ایسی چیز لگتی ہے کہ جو پھر دوبارہ بہ آسانی نکلتی نہیں ہے وہ نکالیں گے تو تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس کو غسل کی حالت میں جو فرض ہوگا جو کلی کرنا فرض ہے تو اس لگی ہوئی چیز پر جو دادوں میں بھری گئی تھی اس کے اوپر سے بھی پانی اگر بہ جاتا ہے تو غسل کا فرض آدھا ہو جائے گا اس کو چھڑانیں گے چھڑانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھڑائیں گے تو اور تکلیف آپ کو اس تکلیف کا سامنے کرنا پڑے ورنہ پھر ہر غسل کے بعد نئی فیلنگ بھی کروانی پڑے گی تو اس کو دیکھ لیں کہ جو مسئلہ بیان ہو گیا وہ کافی ہے یہاں پر بھی پانی گزر جائے گا تو غسل آپ کا ہو جائے گا ایک آخری کال لے لیتے سوال یہ کرنا تھا کہ جب تکبیر ہوتی ہے اور اپنے صفے بان لیتے ہیں تو اس صورت میں جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی شخص جب تکبیر پوری ہونے سے پہلے اگر وہ نیت کر کے آن مان لے سایا اس کی نماز ہو جائے گی یا تکبیر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو نیت کرنی چاہیے جائے سوال میں تھوڑے مسنگ بھی لگ رہی ہے تھوڑی سے تو تکبیر سے ان کی مراد میرے خیال میں جو میں ان کے سوال سے سمجھ پا رہا ہوں یہ اقامت لے رہے ہوں گے نماز کو تکبیر ہو رہی ہے تو کوئی نیت کر لے تو ان کے سوال سے اسے لگ رہے گئے یہ اقامت جو نماز سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی کلمات ادھا کیا جاتے ہیں وہ اقامت ہوتی ہیں تو اقامت کے وقت بھی نیت نماز کی کی جا سکتی ہے تو جب صافی اسی دوران جب حیال الصلاح حیال الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس موقع پہ کھڑے ہوں صف کی درستگی بھی دوران ہو جاتی ہے اور اقامت مکمل ہونے سے پہلے بھی آپ نماز کی نیت کر سکتے ہیں جب نماز کے ابتداء امام صاحب کہیں اللہ اکبر کہے کے نماز شروع کریں گے اس سے پہلے اگر کسی نے شروع کر دی اور اس کی نیت یہ کہ پیچھے اس امام کے اور آگے نکل گیا امام سے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر وہ اپنے منفرد شروع کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ صف میں کھڑے ہو کہ منفرد نماز پڑھنا اجائز نہیں ہے تو ایسے موقع پہ جب فرض جماعت قائم ہو تو جب تک امام صاحب تقبیر تحریمہ نہ کہیں اس وقت تک کوئی نماز کو اپنے طور پر شروع نہیں کر سکتا ہاں امام صاحب نے اب تقبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر تو اب مقتدی نماز کو شروع کریں گے اب ان کے سوال میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ تقبیر کے دورانی کو اگر نماز شروع کر دیں تو نماز کا کیا حال ہے تو اس کا بھی میں نہیں ہاں پہ جواب دینے کی کوشش کی اگر امام صاحب کی جو تقبیر تحریمہ ہے اس سے پہلے نماز شروع کریں چاہے وہ معزن صاحب تقبیر کہہ رہے تھے یا کوئی اور کہہ رہے تھے اس کے دوران اگر نیت کر کے ہاتھ باندھ لیے تو پھر آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی امام کے ساتھ آپ نماز میں داخل نہیں ہو پائیں گے امام کے ساتھ نماز میں کس طرح داخل ہونا ہے کہ جب امام صاحب اپنی تقبیر تحریمہ مکمل کہہ لے اللہ اکبر مکمل کہہ لے اس کے بعد پھر یہ نہیں اس میں اللہ اکبر مکمل کہنا ضروری نہیں ہے جیسے امام صاحب نے کہنا شروع کیا ہم بھی اس ٹائم کہنا شروع کر دیں ان کے اکبر کہنے سے پہلے اکبر نہ کہیں ان کے اکبر کہنے کے بعد اگر ہماری تقبیر ختم ہوتی ہے تو نماز میں ہم شامل ہو گئے نہ امام سے پہلے اللہ کا لفظ کہنا ہے نہ اکبر امام کے لفظ اکبر کہنے سے پہلے کہنا ہے اس پہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے فرام طور پر لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ بعض امام صاحب ہیں جو نا وہ تقبیر تحریمہ وہ دراز کھینچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو امام حضرات اگر کسی کے ایسی عادت ہے ان کو اپنی عادت چینج کرنا ضروری ہے کہ ان کے اس عادت کی وجہ سے ان بہت سارے نمازیوں کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی وہ سماجھتے ہیں کہ نماز ہو گئے اللہ اکبر اللہ کریم رحمت فرمائے ہم سب کو نماز اور دیگر ارکان عبادات سیکھ کر سمجھ کر عدد کرنے کی توفیق اللہ فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے